بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے حوالے سے چونکہ وہ ایک سینسٹیو ادارے سے تعلق رکھتے تھے میں نے یہ سارے ادارے وزٹ بھی کیے میں بلکل چونکہ میرا بھی تعلق رہا ہے اب ان کی جو خدمات ہیں وہ جنرل تو آپ کو پتہ ہیں باقی جو ان کی کنٹریبیشنز ہیں یا انٹرنل چیزیں ہیں ان کو تو ہم یہاں بیٹھ کے سینسٹیو ایشوز کو ڈسکس نہیں کر سکتے باقی ان کی جو پاکستان کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی اس کے اوپر تو کسی کی دوسری رائے نہیں ہیں اور مشرف نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا اور انہیں قربانی کا بھکرا بنایا تو پوری قوم کی بغیرتی ہے کہ اس وقت خاموش رہی ہے سمیت میرے ہم کیا کر سکتے تھے جابر حکمران ہم پہ مسلط تھے لیکن کم از کم اب قوم کو اجتماعی طور پہ ان کی اس موت کے وقت معافی مانگنی چاہیے اللہ کے حضور ان کے لئے دعا کرنی چاہیے ان کی زندگی میں تو ہم عوام و ناس تو مانگتی رہی جماعت اسلامی نے بھی کافی مسئلہ اٹھایا ہماری عدلیہ نے بھی بڑا شرمناک رول ادا کیا آخری وقت تک ان کی پیٹیشن فائل تھی کہ انہیں عام پھرنے کی اجازت دی جائے باقی جو لوگ ان کے ساتھ ظلم ہوا اس کا دفاع کرنے کے لئے بڑی باتیں کرتے ہیں دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں جی ان کو تو امریکہ مانگ رہا تھا ہم نے ان کے حوالے نہیں کیا یہی ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے تو وہ اکیلے تو نہیں تھے جو ان پہ الزمال لگتے ہیں پاکستان میں تو ایک سوئین ہی کوئی بار لے کے جا سکتا اس سینسٹیو چیزوں کی کیونکہ اوورال تو ساری سیکیورٹی ہماری ریاستیداروں کے پاس ہے ایک بندے کو قربانی کا بکرا تو وہ تو شکیل افریدی کو بھی مانگ رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ نے اس کو بھی تو جیل میں رکھا گیا تو نہیں حوالے کیا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر آفیت صدیقی کے مقابلے پر اس خبیص کو اگر ہم حوالے کر بھی دیں اس کو تو اپنی سزا مل چکی ہے جو کچھ اس نے پاکستان کی بدنامی کروانی تھی شکیل افریدی نے وہ جو ڈاکٹر تھا وہ اسامہ ملادن کا اس نے جو پوری کی تھی دیں مردود ہمارے کس کام کیا ان کے حوالے کریں غدار کو اس کے بدلے میں ہم اپنی اس بہن کو یہاں واپس لیں کر لیں عدلہ بدلہ لیکن ہمارے حکمرانوں کی نہ پچھلے حکمرانوں کی جورت تھی کہ وہ بات کریں نہ اس حکمران کی جورت ہے کہ یہ سامنے بیٹھ کے یہ بات کریں ہاں ادھر تقریریں ان لوگوں سے کروانے ہیں جتنی مردی یہاں وہ باتیں کریں گے تو اس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے جس طرح اپنے سارے محسنین کے ساتھ یہ کرتے رہی ہیں محمد علی جناہ سے لے کے آج تک ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سروق نہیں تھا عوام الناس ان کے لئے دعا کرتی تھی باقی ان میں بشری کمزوریاں موجود تھیں وہ میرے پاس فرسٹ اینڈ نالج ہے لیکن وہ تو پاکستان میں اکثر الیٹ کلاس کے اندر اس طرح کی کمزوریاں موجود ہوتی ہیں لیکن اس شخص کی ایک قربانی تھی کہ اس نے اپنی لائف کا جو پیک تھی جس وقت اس وقت اس بندے نے اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے پاکستان کے لئے اتنی بڑی قربانی کی اور اس کے بعد پھر ظلفکارلی بھٹو کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے ان کو انڈورس کر کے بیسے اٹومک نرجی کا جو ادارہ ہے نا پاکستان اٹومک نرجی کمیشن یہ تو ففٹیز میں ہی قائم ہو چکا تھا اور پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا اس میں بجارٹی رول اسی ادارے کا ہے لیکن اس میں جو سب سے کرٹیکل ایک سٹیج تھی وہ جو سٹیج ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو عبور کروائی ہے اب وہ سینسٹی باتیں ہیں مجھے کیمرے میں کرنے کی ویسے بھی ویسے آپ نیٹ پہ پڑ جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ یہ میں اس نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اٹومک نرجی کے لوگ ہیں وہ ان سے بڑے جیلس ہوتے ہیں یہ الادہ سے ان کا ادارہ ہے اپنا کہ اٹھا یہ خان ریسرچ لیبز جسے کہ اٹھا بھی آپ کہتے ہیں ریسرچ لیبز کہتے ہیں ویسے وہ خان ریسرچ لیبز ہے کی آر ایل اور یہ ہے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن پی اے ای سی یہ دونوں الگ ادارے ہیں اس لئے آپ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر سمر بھی تھے جب وہ بٹن دبایا جا رہا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر بھی تھے دونوں کی کنٹریبیشن ہے کرٹیکل جو چیز تھی زیادہ کام اٹومک انرجی کا ہے لیکن اس میں جو آپ سمجھ لیں دل لینا اس کا وہ کام ڈاکٹر عبدالقدیر نے کیا تھا ظاہر ہے کہ انہی کی قربانیتی وہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی آئی اور پھر یہاں پہ محنت کے بعد اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ پاکستان ایز ای نیشن یہ پورا ملک یہ ان کے مرہونے منت ہے جو انہوں نے اتنی بڑی پاکستان کو اچیومنٹ کروائی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے انہیں نیک کاموں کا عجر دے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں ہیں لیکن اس کی اچھائیوں کا ذکر اس اعتبار سے کریں کہ ان کی اچھائیاں ان کی کمزوریوں پہ بھاری ہیں بہت بڑی بڑی دعوے کرنے والی ہستیاں پاکستان کو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں جو ڈاکٹر عبدالقدیر نے کیا ہے باقی جو ان کے سکینڈرز بتاتے ہیں ان میں سے کہ یہ ٹھیک بھی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان کو ٹھیکہ دے دیا فلان جگہ اتنا خرچہ کر دیا تو میرے بھائی کیا یہ وہی کر رہے ہیں اس سے زیادہ خرچے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا لیے ہی لیا ہے ہمیشہ تو یار اس نے تو بہت کچھ ہمیں دیا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو دفناریں کہاں ہیں کوئی سوالے سے غبر آئی ہے سر فیصل مسجد دیکھیں میرے دل میں خیال آیا تھا میں نے کہا میں پہلے پوچھ رہوں میرے دل میں خیال تھا کہ فیصل مسجد میں آپ نے وہ ایک اپنے بابا جی تو وہاں پہ دفنائیں ہوئے ہیں زیاہو لاک صاحب جو ہمیں وہ دہشت گردی کا افریت دے کے چلے گئے اور پوڈر کلچر اور ہیرون کلچر اور کلاشنک آف کلچر باقی ان کی خوبی ہیں اپنی جگہیں میں ان کی ان چیزوں کی تعریف بھی کرتا ہوں پاکستانی فوج میں جو مذہب کا الیمنٹ غالب ہے یہ سارا انہی کو کنٹریبیشن جاتی ہے لیکن ان کے ساتھ کمزوری ہوئے تو یہ تو زیادہ اہل ہیں اب یہ نہ ہو کہ ان بابا جی کے ساتھ دفن کر دیں ان کو لادہ دفن کریں اور مزار نہ بنائیں بھئی مزار جزار بنانے کی ضرورت نہیں وہاں قبر کا یہ فائدہ ہے کہ جتنے شادی شدہ نئے جھوڑے ہیں وہ فیصل مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پورا پاکستان آلموس وہاں جاتا ہے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں تو جب بھی وہاں سے کوئی گزرے گا ان کے لیے دعا کرے گا باقی اگر کوئی نہ بھی کرے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کی ہیں ان کو مسلمانوں کی دعاوں کا حصہ آٹومیٹیکلی ملتا ہے لیکن ہمیں یہ حکم ہے رب نغفل لنا و لی اخوان ان اللذین سبقونا بال ایمان اے رب ہمارے ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان کی آلت میں دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے بیت کے لیے دعا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو عامر جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام کو ان کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ نے یوں ہاتھ بلانت کی ہے حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آگئی کیونکہ نبی الاسلام کا عمومی لباس چادر اور تحمد تھی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ابو عامر کو بخش دی ہے اور اسے قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرمای یہ آپ کی دعا تھی ابودعوتر مزی میں تو میت کی دعا تو ہے اللہم اخفر لحینا و میتنا یہ ساری دعائیں موجود ہیں میرا خیال ہے یہ ساری دعائیں ہمیں ان کے حق میں کرنی چاہیے اور ہماری دعاوں میں ان کو حصہ آٹومیٹیکلی پہنچ رہے ہیں السلام علینا و علیہ عباد اللہ السالحین کے تحت تو بخاری مسلم میں آتا ہے زمین و عثمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچ جائے گا برل وہ اسلام کے ساتھ ان کی عقیدت تھی آخری وقت میں تو ظاہر ہے وہ بڑے مایوس ہوئے ہیں جو کچھ اس قوم نے ان کے ساتھ کیا برل قوم نے دیا بھی بہت کچھ ان کو لیکن اس سے زیادہ کے حق دار تھے جس تکلیف سے انہیں جس قرب سے ان آخری بیس سالوں میں آلموسٹ نائن الیون کے بعد آپ کہہ لیں گزرنا پڑا ہے تو وہ اپنی جگہ باقی ہے کہ میرے خیال ہے فرائم نیسٹر آرمی چیف اٹلیسٹ ان دونوں کو تو جنازے میں خود شامل ہونا چاہیے اسلامباد کے اندر ایک گڑ جیسٹر کے طور پہ اور اس قبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہیے کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فخر ہے میں کہتا ہوں جی محمد علی جنا اور ڈاکٹر اقبال کے بعد اگر کوئی تیسرا بندہ ہے نا جس پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے تو تیسرا نام جو ہے نا اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے اگر کوئی کہتا ہے ان سے کوئی باری پرسنیلٹی ہے جس کو سارے پسند کرتے ہو سارے فرقوں کے سارے پولٹیکل جماعتیں ایون وہ لوگ جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا وہ بھی صرف کمزوری اپنی اپنی آقاؤں کے آگے شو کرتے ہیں ادروائز وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ نظر بند تھے اپنے گھار میں یہ نہیں تھا کہ انہیں جیل میں پھینکاوا تھا لیکن پھر بھی یار یہ کہنا آسان ہے آپ کو دنیا کی ہار فسیلٹی دے کے ایک جگہ بٹھا دیا جائے نا اپنے گھار کے اندر بھی تب بھی انسان کی ایک نیچر ہے وہ نہیں رہ سکتا